نمشکار آئیے بات کرتے ہیں یہاں پر ایک 32 برس کی وقتی ہے ان کے ہاتھ کے بارے میں اور سب سے پہلے میں کنشٹا انگلی سے چلوں گا کنشٹا انگلی اور سوریہ کی انگلی کے پرثم پرو تک لگ بگ لگ بگ پہنچی نہیں ہے یعنی سب سے پہلے گرہن سکتی کے اندر ہی کمی جلدواجی سے بچنے کے لئے اب پرثم پرو پر ہی میں دیکھتا ہوں تو یہ مائنس روپی رکھائیں راہو روپی رکھائیں آپ کے ہاتھ کے اندر انگیت ہیں یعنی کہ بورت مان میں بہت زیادہ صاف دھانی کی جرورت ہے آپ کو کسی بھی کام کے لئے کرنے سے پہلے بہت زیادہ مانسک تھنڈک یہ کیسے کی طرح سے مانسک شانتی صحیح نڑنے اور صحیح نڑنے کرنے کی جرورت ہے انتہ کسی بھی پرکار سے بیاوار کے کارن بیاپار یا نوکری میں نقصان ہو سکتا ہے سیکنڈ پروت پر بھی یہی ریکھائیں مائنس روپی ویراجبان ہیں بیاوار کے اندر کسی بھی پرکار کے ایگریشن سے بچنا ہے تھرڈ پروت پر بھی یہ رہو ریکھا ہے یعنی کہ دھن کے لئے سنگر صاحب کا بنا ہوا ہے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی سوریہ کی انگلی کے بارے میں سوریہ کی انگلی اور سوریہ کی انگلی کے اوپر پھر وہی چن پرثم پر وہ پر ملتا ہے دیکھئے یہ چن ہونا بدھ کی انگلیوں پر کم سے کم پرثم پر بہت خطرناک ہوتا ہے جب اس پرکار کی ستی آدمی کے انگلی کے اندر سوریہ کی انگلی پر مل جائے تو وہ اپنے آپ میں اگن تتو کو بڑھا دیتی ہے بیاکتی کو ایک روض کو بڑھا دیتی ہے بیاکتی کے نجر کو گرا سکتی ہے آنکھوں کی روشنی کو کم کر سکتی ہے بی پی جیسے روکہ آپ پر آکمن ہو سکتا ہے اور بہت تناک کے ساتھ آپ کے جھگڑے چنجٹوں کو بڑھا سکتا ہے یہ اچھے چنے نہیں ہیں پرطم پر پر سیکنڈ پر ویہوار کا ہوتا ہے ویہوار کے اندر بھی راہو رکھائیں بیاکتی کے اندر اُبال لاتی رہتی ہیں تھرڑ پروت پر بھی یہ رکھائیں آپ کے کل ملا کر دھن کے آگمنوں پر بھی پرباب ڈالیں گی آپ صحیح نلڈے نہیں کر پائیں گے صحیح ویہوار سے ویہوار یا نوکری بھی نہیں کر پائیں گے اس سے بھی نوکری یہاں پر غلط انڈیکیشنز دکھلائی پڑتے ہیں اب بات کرتا ہوں میں ہاں پر آپ کی شنی کی اُگلی کے بارے میں شنی کی اُگلی اور آپ کی پرثم پرب کی بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے پرثم پرب یہاں پر دیکھتا ہوں یہ اچھی بات ہے یعنی کہ آپ کابو کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے نیرنتر روک کو آپ کابو کر سکتے ہیں یدی آپ چاہیں تو اگر یہاں بھی خراب رکھا مل جاتی تو بہت کترناک بات ہو جاتی لیکن سیکنڈ پروت پر مائنس روپی ریکھائیں دکھلائی پڑتی ہیں جو ناڑی کا ریکھاؤں کے اندر پرویس کر رہی ہیں یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ کسی بھی جلدباجی سے چلیں نہ چلیں نہیں تو آپ کو دھن کا نقصان ہو سکتا ہے یہاں پر کن ملا کر کے آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے دھن کے آگمن بن جاتے ہیں اور اس سے آپ تھوڑا اپنا خرچہ چلا لیتے ہیں آئیے بات کرتا ہوں میں آپ کے تیسرے پر برسپتی کا ورگ ورگ آپ کے جیون کے اندر آپ کا بھیوہ کا کارک ہوتا ہے آپ کے بھیوہ چلانے کا کارک ہوتا ہے آپ کے سنتان سکھ کا کارک ہوتا ہے ابھی سیکنڈ پر پتنی کے سہوک کا یہاں پر مائنس روپی ریکھائیں یعنی کہ آپ کو پتنی کے ساتھ سمبندوں میں خرابی اور تھرڈ پر یعنی سنتان کی پرتیچنتہ یا سنتان میں کسی طرح کا نہ ہونا یا پریشانی کا سامنا اب بات کرتے ہیں ہم آپ کے بودھ پروت کے بارے بودھ کا پروت اور یہاں پر جو رکھائیں دکھائیں دیتی ہیں وہ رکھائیں دکھلائیں دیتی ہیں کہ آپ یدی تھوڑا سا اگر بودھ کا استعمال کریں گے اور دھیان سوروک یدی نڑنے لیں گے تو نشیت روپ سے آپ کے پاس دھنکے آگمن آتے رہیں گے اتنا بودھ پروت میں خراب نہیں کہہ سکتا آپ کے جیون کے اندر اچھا ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ پر مند شانت نہ رکھیں گے تو آپ کو اچھا فائدہ اس کا مل سکتا ہے کیونکہ یہ اور رکھائیں بتاتی ہیں کہ من میں شانتی بہت ضروری ہے جلد باجی سے کسی بھی پرکار کا نقصان ہوئے گا سوریہ پروت سے بدھ پروت کو ہلکا سا کٹ کر کے جاننے والی پروت رکھائیں یہ آپ کے جیون کے اندر آپ کے یس یس کو کٹنے والی پروت ہوتا ہے یہ جب اس کو یہ رکھائیں پوری کٹ دیں تو آپ کے سممان میں کمی آتی ہے ساتھی ساتھ کسی بھی پرکار سے جلد باجی نہ کریں آپ کو یاترہ کے دوران کسی بھی پرکار کا ایکسینٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں سے کسی پرکار سے راجے سرکار کے لاب کے یا راجے سرکار سے ٹینڈرز کے لاب کے یوگ دکھلائی نہیں پڑتے اب بات کروں گا میں آپ کے بھاگیا پروت کے بارے میں بھاگیا کا پروت اور یہاں پر ایک رکھا ماتر بھاگیا پروت سے نکل کر کے بھاگیا پروت پر جا رہی ہے یعنی یہ اتنی ریکھا صرف اتنی ہوتی ہے کہ ویقتی یدی کام کرے اور کام کے دوارہ چاہے گا تو اس کو اس کے جیون کے یاپن کے لیے جو دھنکی آوز سکتا ہے وہ آوز شکتہ بھر مل جائے گی یہ کوئی بہت اچھا یہاں پر اچھے یوگوں والا پروت نہیں ہے جو آپ کے جیون کے اندر اچھے دھنکو استطیق کو نہیں دکھلاتا آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے برسپتی کے پروت کے بارے میں برسپتی کا پرو اور ویقتی کے جیون کے اندر بہت ساری ریکھائے جا کر کے سنی پروت سے سمبند بنانے کا پریاض کرتی ہے آپ اپنی طرف سے کیول اور کیول رات دن پریاض کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں دماغ لگا رہے ہیں دھن پرابت کرنے کے لیے یہ اس پرکار کی ریکھائے یہاں سر کوئی بھکتی کی ریکھا دکھلائی نہیں پڑتی کسی پرکار کے دان پرن کی ریکھائے دکھائی نہیں پڑتی ابھی کسی پرکار کے مکان بنانے کے لیوک کی دکھائی نہیں پڑتی تو یہ اپنے جیون میں آپ پریاض کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے پریاض وقتی کو کرنا بھی چاہیے آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں انہیں ریکھاؤں کے بارے میں اور وہ ہے آپ کی ہردے ریکھا ہردے ریکھا کچھ موٹے پن سے چل کر کے چلتی ہوئی ہردے ریکھا اور سیدھے کی سیدھی برسپتی پرو کے اندر جا رہی ہے ایسی ریکھا کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لمبی آئیو دیتی ہے لیکن ہردے ریکھا اور جب برسپتی کو سنبند بنائے تو بیقتی کے دماغ میں دو باتیں ہوتی ہیں یا تو بیقتی کو بہت زیادہ پتنی کے پیچھے پیار ہی کرتا ہے بہت زیادہ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت پتنی کے پیچھے پڑھا لینا یعنی پتنی کے ساتھ جھگڑا جنجٹ یا ایسے کل کرتے رہنا کل ملا کر اس سے کسی پرکار کا ہردے روک تو نہیں دکھائی دیتا لیکن من میں کیول اور کیول برسپتی کو ریکھائی جانے والی بھی بات ہے کہ من کی ریکھا برسپتی کو جائے بس دھن 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 وقتی کے دماغ میں چلتا رہتا ہے آئیے بات کرتا ہوں ایک اور ریکھا کی جب یہ اتنے نزدیت سے منگل لے کر جا کر ہردے ریکھا کو کارتی ہے تو وقتی اپنے جیون میں مانگ ریکھ بھی ہوتا ہے اب بات کروں گا میں آپ کے نیمن منگل پر کے بارے میں نیمن منگل پر آپ کی کرم روپی ریکھائیں یہاں پر دکھائی دی اوپر والے برسپتی پر سے بھی اور یہاں سے بھی دکھائی دی آپ محنت کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت کرمت سیلی کا محنت کرنے والا آدمی اور اس کے پاس یہ منگل لیکھا بھی ہے جو آپ کو کم سے کم آپ کے جیون میں چالیس برس تک کسی بھی مصیبت سے آپ کو بچائی گی بھی اور بہت ہی زیادہ محنت کرنے کے لئے بھی یہ ریکھا جانی جاتی ہے یعنی اس ریکھا کے ہونے سے ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ وقتی کو سرہ ڈھکنے کا مقام مل جاتا ہے تو کل ملا کر یہاں سے ریکھائے جا رہی ہیں اور ان کا سمبند آگے تک جا کر کے آپ کے جیون میں رول پیدا کرتا ہے تو کل یہاں پر ٹھیک ٹھاک ریکھا ہے جو کرم روپی ریکھاؤں کے روپ میں موجود ہیں خراب ریکھا کے روپ میں یہ دیکھتے ہیں دیب بنا کر کے چلنے والی آپ کی یہ بدھی ریکھا جب زیادہ اٹھنے کا پریاز کرتی ہے تو محنت وقتی بہت زیادہ کرتا ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے پرابلم اس میں یہ ہے کہ یہ جا کر ختم ہو گئی صرف اور صرف بھاگیا ریکھا پر جب بدھی ریکھا بھاگیا ریکھا پر ختم ہو جائے میں اس ریکھا کو اپنے حساب سے اچھا نہیں مانتا اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ وقتی اپنے دماغ کے اندر سب سے زیادہ پراتھ مکتا یادی دیتا ہے تو پورے جیون میں نہ بھائی کو نہ بہن کو نہ پتنی کو صرف اور صرف ایک ہی بات ہوتی ہے اس کے دماغ میں دھن 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 اور اس دھن دھندر کے لیے یہ ریکھا یہاں آپ کی بدھی ریکھا ختم ہو گئی ہے کرپیا کر کے جیون کی اور چیزوں کی اسکتاؤں پر بھی دیان دیں سارے دن دھن کے پیچھے بابلہ رینہ بھی وقتی کو مان سکروپ سے ویتیت کرتا ہے میں بات کرتا ہوں آپ کے جتیا منگل پروت کی اچھی بات یہ ہے کہ جہاں یہ سب کچھ نکلا ہے وہاں کم سے کم آپ کے جیون میں کوئی جھگڑا جنجٹ کوئی مقدمہ اس طرح کا یوگ دکھلائی نہیں پڑ رہا ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کے چندر پروت کے بارے میں چندر پروت وقتی کے جیون کے اندر بتاتا ہے اس کے من کے اسٹھتی کو یہاں سے آپ یوجناگت رکھائی دیکھائی دیتی ہیں آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں جاتے نیچلے والے پر سوید افریکہ نکلے تو دھیان نکھیے گا آپ کے جیون میں تھوڑا سا کسی بھی کھان پان سے گلت سے آپ کو بچنا ہے ہو سکتا ہے درنکنگ کے سکار ہو جائیں ہو سکتا ہے سموکنگ کے سکار ہو جائیں تو اس پرکار کی کوئی عدت آئے یا گلت آدمی کا سنجوگ سنجوگ ملے تو اس سے آپ کو بچ کر کے رہنا ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کی بودھ ریخاؤں کے بارے میں کئی پرکار سے ٹوٹی ہوئی بودھ ریخائیں آپ کے ہاتھ کے اندر ہے یعنی تین سے چار بودھ ریخاؤں کا اگر کہیں تو یہ ریخہ ایک ریخہ اس کے بعد دو پھر تین پھر چار پھر یہ پانچ پھر یہ چھے اتنی ساری ریخائیں جب وقتی کے جیون میں آتی ہیں تو وقتیوں کو بار بار نوکری میں پریورتن کا سامنا وقتی کو بار بار اپنے جیون کے اندر کام کے اندر پریورتن کا سامنا کرنا یہ بہت اچھی رکھائے نہیں ہے وقتی میں یوگتہ کئی پرکار کی ہوتی ہے پرنتو وہ پھر بھی اس میں سپل نہیں ہو پاتا ہے تو یہ زیادہ رکھائوں کا ہونا وقتی کے جیون کے اندر اچھا نہیں مانا جاتا ہے یہاں پر بات کروں گا میں ایک انہیں رکھائے کے بارے میں اور وہ ہے آپ کی رکھائے بھاگ گے رکھائے اس کا دو طریقے سے ادھے ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ایک بھاگ گے رکھائے کا ادھے یہاں سے ہے یہ 35 تک پہنچی ایک بھاگ گے رکھائے کا ادھے یہاں پر ہے یہ بھی 35 تک پہنچی اور پھر یہ آگے چلی گئی اس میں ایک اور رکھائے کو اگر دیکھیں تو یہاں پر ہلکا سا گھماو کر کے یہ دیب بنانے کا پریاث کر رہی ہے تو مجھے اس سے بہت قطرہ آئے یہ دیکھا اگر دیب بن گئی تو آپ کے جیون میں 35 سے لے کے 50 ورز تکر دی اس طرح کے دیب بن گئی تو آپ کے جیون میں بہت سارے کاریاں پریورتن اور بہت سنگرس ہو جائے گا ابھی یہ رکھائے پوری طرح نہیں بنی ہے وہاں تک کے بارے میں میں بولی بھی نہیں رہا ہوں کبھی یہ رکھائے ہو سکتا ہے سیدھی کھڑی ہو کے چلی جائے تو وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہو جائے گی تو چلیے اب میں بتاتا ہوں اب بھاگ گے رکھائے بھی آپ کے پاس ہے کس طرح وہ کیسے کام کر رہی ہے یہ میں آپ کے سوال میں کام جواب دوں گا بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے شکر پروت کے بارے میں شکر پروت پورا کا پورا چھٹکی ہوئی رکھاؤں سے ایک دوسرے کے اوپر اور لوپ کرنے والی رکھاؤں کے روپ میں براجبان ہے یعنی کہ سنسادروں میں پرابلم کے ساتھ ساتھ آپ کے ویوائی جیون میں پرابلم کے لیے یہ شکر پروت یہاں پر دکھلائی دیتا ہے اوپر بھی میں دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا ایک اور رکھاؤں کو یہاں پر یہاں پر کوئی ایکس کا چین ابھی نہیں بنایا تو بتاتا ہوں میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کے بعد میں تو یہ آپ کی یہاں پر ہوئی اب بات کرتے ہیں تو سنسادروں کی کمی ہے ابھی لکجیریس جیوند کہیں پر بھی نہیں ہے آئیو رکھا کی بات کرتا ہوں یہ جا کر منی بند کے ساتھ سمدھ بناتی ہے یعنی ستتر سے اٹھتر وز کی آئیو رکھا بھی آپ کے پاس ورت مان میں ہے جیوند کی اندھ میں چھوٹی سی مچھلی کا سروب بھی ہے آپ کا جیوند اندھ میں سکھی ہوگا تو یہ اس پرکار سے بولا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے سوالوں کی سب سے پہلا سوال ہے میں شادی صدا ہوں مجھ کو ڈائی وارس ملے گا یا نہیں میں بتایا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ کو ڈائی وارس میں ویجے ملے گی تو یہاں چھوٹی چھوٹی رکھائے کھڑی ہو جائیں گی یہاں پر جب آپ اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں ابھی مجھے کہیں بھی ڈائی وارس میں سفلتہ دکھلائی نہیں پڑتی اس کے علاوہ میں نے آپ کی اونگلیوں کی رکھاؤں کو دیکھا اور چیزوں کو دیکھا مجھے بہت جگہ سے یہ دکھلائی دیا کہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں آپ زیادہ ایگریشن کرتے ہیں زیادہ کروز کرتے ہیں اپنے من کو شانت کریں گے تو آپ کا بھیوائی جیون بھی سکھی ہو جائے گا مجھے یہاں سے ابھی بھی کہیں بھی کسی جگہ پر بھی یہاں پر جرور پتی پتنی کی بھیج میں جھگڑے کی رکھا دکھائے دی یہاں پر لیکن ابھی ڈائی وارس میں آپ کے میں کافی سمجھ لگنے والا ہے ایسا مجھے دکھائی دیتا ہے تو ایسا بھی سمبھو ہے کہ نہ بھی ہو آپ کا ڈائی وارس تو کل ملا کر آپ کو پر کروز پر نینتر کریے اپنے جیون کو صدھاریے گا کیونکہ اس میں ایک رکھا بھی بہت اچھی ہے اور وہ رکھا یہ ہے کہ جب برسپتی پر سے رکھائیں چلتی ہوں تو وقتی اپنے جیون میں جب پتنی کا سمبان کرتا ہے تو اس وقتی کو پرگرتی ملتی ہے یعنی آپ کے جیون میں جب تک پتنی نہیں آپ کے جیون میں ترقی نہیں اب بات کرتے ہیں دوسرا سوال کی مجھے بزنیس کرنا ہے مجھے بزنیس سے سپلتا ملے گی یا نہیں میں آپ کو بتائی چکا ہوں آپ کے جیون میں بیاپار کریں گے نوکری کریں گے کتنی ہی بار پریورتن کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا میرے طرف سے میں بالکل بھی آپ کو بیاپار کی صلاح نہیں دوں گا کم سے کم بڑا انویسٹمنٹ تو بلکل بھی نہ کریں جیسے تلگا کر خرج بلکل بھی نہ کریں مجھے کس چیز کا بزنیس کرنا ہوگا بزنیس کس چیز کا کرنا ہوگا میں بزنیس کو بھی ملے کر رہا ہوں کرنے کی تو بات ہی بہت دور گیا پارٹنسپ میں بزنیس آپ نہیں سمال پائیں گے کسی بھی پارٹنر کو صحیح نہیں سکتے آپ جھیل ہی نہیں سکتے اس لئے پارٹنسپ میں بزنیس بلکل بھی نہ کریں اپنے اس طرح پر کوئی بھی کام کرنا ہے کوئی محنت کس کام ہو اور اپنے اس طرح پر کریں تو کرتے رہیے وہ آپ کے جیون ہے آپ کو کرتا رہے گا دوسری سادی کے یوگ ہے کے نہیں میرے میں نے بتا دیا ابھی طلاق کے یوگ بھی نہیں اور دوسری سادی کے یوگ بھی یہاں پر مجھے دکھلائی نہیں دیتے آگلا سوال ہے مجھے دھن کے بارے میں جاننا ہے دھن کیسا رہے گا آپ کی رکھا کے دوبارہ میں نے بتایا دھن 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 ابھی میرے حساب سے مجھے یہاں آپ کے جیون میں 35 ورس کے بعد دیپ کے بہت چانت ہیں اگوان نہ کریں وہ دیپ بن گیا تو آپ کے جیون میں بہت پریشانی کا سامنا اور بھی بڑھ جائے گا ابھی دھن کی استطیق جو ہے ورثمان میں ویسی آپ کے جیون میں چار پانچ سال تک رہنے والی ہے میرا فیوچر اوور اول کیسا رہے گا کسی کو آگے تک جیون میں ڈرانا یہ میرا کام نہیں ہے میں آپ کے جیون میں بتا رہا ہوں محنت کریں کرود پنی اندرن رکھیں اور ساتھی ساتھ پتنی کا سہوک کے میں آپ کے جیون میں سفلتا نہیں ملے گی یہ تین بات میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ اسطیا نہیں ہو سکتی ان پر قابو آپ کو رکھنا ہوگا تب ہی آپ کا جیون سفل ہوگا تو کیا کریں آپ اپنے جیون میں جو آپ کو سکھ سہوک برابطی ہو سب سے پہلے آپ کو ایک بہترین سا پکھراج اس انگلی کے اندر پہننا چاہیے جدی آپ کو مل جائے پکھراج تو ٹھیک ہے نہیں ملے تو ترجنی انگلی میں پکھراج پہننا ہے مجھ سے مانگا سکتے ہیں میں آپ کے اسطان تک پہنچا سکتا ہوں تو اس میں تو آپ کو پکھراج پہننا ہے دوسرا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے جیون کے اندر اچھا آپ کا ویاپار چلے اچھا آپ کا کام چلے تو اس کے لئے میں دو پوجہ بتاتا ہوں آپ کو سری سکتم سری سکتم اور ساتھ کے ساتھ رودراشتکم بھگوان شیو کی پوجہ یہ کریے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے جیون کے اندر سکھ سمپنتا ہے یوائک جیون سب کلیس ختم ہو جائیں تو اس کے لئے آپ کو تین اپائے میں نے بتایا ہے یہ کریے گا آپ جیون میں سکھی رہے یہی میری سکھ کاملہ ہے